آج ہم لوگ جا رہے ہیں مصطفیہ حنیف کے اسٹرال پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے پہلے اپ ڈیٹ دی تھی کہ ان کے اسٹرال پہ کیا ہوا تھا تو اس لئے اب میں ان کے اسٹرال پہ بھی جا رہی ہوں کیونکہ مجھے کچھ بات بھی کرنی تھی اور پھر جانا بھی تھا تو دیکھنا بھی تھا سوچا آپ لوگوں کو بھی وزیٹ کرا دوں تو پھر چلتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ہم لوگ جا رہے ہیں مصطفیہ حنیف کے اسٹرال پہ کہاں جا رہے ہیں آپ کو خوشی ہو رہی ہے خوشی ہو رہی ہے ہاں موہ جو ہے کہلے کھا رہے ہیں ان کو بھوگ لگ رہی ہے ہاں نا پانی بھی رکھا ہے سب اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ تیز روپ نکلی بھی ہے اور بہت لمبا راستہ اس لئے میں نے پورے راستے کی نہیں بنائی ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہم پہنچ جائیں گے چلے ہم آ جا کے ملتے ہیں تو یہاں میں بچے کو جلدی علیج تیار کر کے جوہنا ان کو لے کے جارتی ناشتہ بھی نہیں کر آئے تھے اس لئے ہم نے کہلے رکھ لی تھے بسکٹ رکھ لی تھے اور پانی بھی رکھ لی تھے کیونکہ گرمی بہت بہت تیز روپ ہو رہی ہے اور یہاں میں دکھا رہی تھی آپ کو قائد عظم کا مزار جو کہ بڑی مشکل سے تھوڑا بہت نظر آ رہے کیونکہ درخت بہت تھے تو جلدی علیج نے بول رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو جب وائی سور کرنا پڑتی تو ایسی ہوتا ہے تو چلے پھر مصطفہ حنیف کے اسٹرال پر تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بورا سامنے مصطفہ حنیف کا اسٹرال اور پلکل قریب ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں آپ سیکیورٹی بھی پوری ان کی آ چکی ہے مطلب لگی ہوئی ہے اور لائن بھی لگی ہوئی ہے سب لوگوں کی دیکھیں کہاں کرتے ہیں گاڑی پاک تو چلے پھر چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے لوگ انٹرویو لے رہے گی ہے کھڑے گے مصطفہ حنیف اور یہاں لائن دیکھیں کیسی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے کتی لمبی لائن جاری اور یہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپر لائن پوری جاری ہے اور ہم لوگ چلتے ہیں اندر ٹینٹ کے مصطفہ حنیف ادھر ہی ہے اور یہاں پر ہے کوئی نہیں جا سکتا اندر یہ دیکھیں سٹال لگاو ان کا کتنے پیکٹس پانچ چھ سو فرات کا روز آنا جا رہا ہے آپ کے پاس سے اور ایک تھیلی بھی کتنے چیزیں ڈال رہے ہیں ایک تھیلی کے اندر دیکھیں نا یہ چھے کھیلے ہیں تین سیو ہیں اور ایک تھیلیز آئے ہیں اچھا اور اگر نارملی دیکھا جائے تو یہ زیادہ بنتے ہیں نا پیسے اگر ہم باہر سے لے تو کھیلے ہیترے مہنگے یہ دیکھیں دو سو روپے سے اوپر کی تو شاید ہوگا اور آپ کتنے کا دے رہے ہیں ہم بیس روپے کا دیتے ہیں یہ دو کلو گا بیس کا ہوگی ہے نا یہ بیس کا یہ ہے مطلب کام آر خاصت یہ ہے کہ دو کلو گا بھائے تو یہ بیس روپے اچھا ایک کلو دس ہوگا ہے اچھا اچھا ایک کو ایک ہی دس ہے ایک کو ایک ہی دس ہے اچھا اور ٹوکن ملتے جاتے ہو پیسے کیسے لیتے ہیں پھر آپ جیسی بیگ ہم ان کو دیں گے پیسے لینے اچھا اور پچھلے دنوں بڑا وہ حادثہ ہوا تھا سیکنڈ روزے کو ہوا تھا فرائیڈے کو لیکن یہ کہ اللہ پھر نیکس دے سے ہم نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا تھا علاقے کی فلس بھی ہاں پہ آن بے آپ نے دیکھاؤں کا موبائل کھڑی بھی ہے اور وہ ساری چیزیں سیکیورٹی وغیرہ دیکھ رہی ہیں تو ہم جو ہے وہ اس مورد میں کام کر سکر رہے ہیں سیکیورٹی آپ کی میں نے دیکھی ابھی آپ کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں یہ لوگوں کی محبت ہے کافی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں یہ دعیلی فینش ہی آتا ہے یہ دعیلی فینش ہی آتا ہے یہ دعیلی فینش ہی آتا ہے اگر آپ کو جیسے چیزیں دی جائیں کم کونٹیٹی بھی اگر ہو ضروری نہیں پانچ چھ سو تو پھر آپ کیا کریں گے ایک بھائی ہے مار پاس وہ لے کے آگے گھی کے کارٹن بھائی ہے ایک بھائی ہے انہوں نے بھائی ہے کہ یہ جتنا بھی کیا آپ کو کو دیا جتنی بھی پاوچے ہیں کل ایک بھائی کسٹڈ لیا ہے ہاں ہم نے جتنے پاکٹ سے کوئی 100-150 پاکٹ سے وہ ہم نے سب کو دیا آپ کو دیا جتنی چیزیں وہ ہم دے دیتے ہیں جیسے یہ فروت کے پاکٹ آپ دیکھ رہے ہیںر یہ فروت کا پاکٹ جو ختم ہو جائے گا پیچھے لائم میں جو لوگوں گے ان کو ایک تربوس دے دیں کبھی کبھی گرمہ بھی آ جاتا ہے اسی طرح ہمارا ہے جب ہمارا خلوٹ قتم ہو جاتا ہے پھر ہم وہ گرمہ ایک 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 کر کے دے دیں کیونکہ ہم سوچ رہے کہ اگر ہم بھی آپ کو کچھ دینا چاہے تو پھر ضائع سی باتیں پھر اس کے حساب سے نا اس کے لئے کوئی کونٹنی آپ جو ہے نا میٹر نہیں کرتے اچھا اچھا لوگوں کا نصیب میں ہوگا وہ لے جائیں گے کچھ لوگ خجور لے آتے ہیں ہاں 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 صحیح ماشاءاللہ آپ کو کافی لوگ نا مطب کر رہے دے رہے نا کیونکہ آپ کا ٹرس کا الگ سے کھولا ہے نا آپ نے اور آپ نے سینٹر میں اس لئے کھولا ہے تاکہ یہاں پر تقریباً سب ہی آتے ہیں اور یہاں پر لوگ ہے بھی اس طرح کے زیادہ میرے خیال سے آپ نے اس لئے زیادہ یہاں پر یہ ترجیح آپ نے اس لئے دیئے صحیح سے خیر کام تو بہت اچھا کیا ہے آپ نے ریبلاس آپ دیکھیں آپ تو خود گھر میں جو ہے نا آپ پروٹ ہوگی رہا کٹی کیا آپ دیکھیں قوالیٹی دیکھیں پروٹ کیا آپ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل ایک قوالیٹی ہے جو ہم اپنے لئے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی دوسروں میں لے جائے گا جی جی اور لائن دیکھیں یہاں سے بھی لوگ جھاک رہے ہیں بہت نمی لائن ہیں بھئی یہاں سے بھی اچھا ایک طرف قواتین کی لائن اچھا بلکل مین جگہ پہ آپ نے کر رہے ہیں صحیح سب بولو کیوں اسرحال ان کو بولے رہے کیسے بولتا رہے ہیں بیگم اچھا بنائے یہ بہت زیادہ آپ کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ بہت شرم آریے ہیں ابھی تو شائع ہو رہے ہیں بچے شائع شرمانے والی نہیں ہے جی شرمانے والی نہیں ہے نا مجھ سب بولو یہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں ابھی دوبارہ بھی انشاءاللہ اراد آئے آپ دعا کرو ترکی جانے وہی شفٹ ہو جائیں پھر اچھا آپ سے ہوتی ہے ملاقات ٹھیک ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ حافظ میں آپ کو بہار کا وزیٹ کراتی ہوں یہاں اتنا اچھا انتظام کیا ہے عورتوں کی لائن جو ہے وہ الگ کی قریبی ہے اور مردوں کی لائن جو وہ الگ ہے تو میں نے زیادہ قریب سے سرے نہیں دکھائے کہ سفید پہنش ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا کہ ان کو میں کیمرے کے سامنے لوں تو وہ اپنا چہرہ چھپا رہے تھے اور زہر سی باتیں مجبوری کی وجہ سے آئے ہیں تو میں نے زیادہ تر بس کوشش یہ کی کہ دور دور سے میں آپ کو دکھاؤ پورا روڑ میں نے آپ کو دکھایا کتنا کہاں سے راستہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے انتظام کیا ہے بہرحال بہت اچھا انتظام کیا ہے ہمیں بہت اچھا لگا تو فائنالی ہم مصطفیہ حنیف سے مل لی اور آپ نے پورا دیکھا اسٹال اور کس طرح اچھا انہوں نے انتظام کیا ہے بلکہ صحیح طرح سے کر رہا ہے لیکن وہی کے لوگ جو ہے نا غلط حرکتیں کر جاتے لیکن خیر اب تو سیکیورٹی بھی لگ چکی ہے اور عادت کے بھی بہت اچھے ہیں یہ اور کسی کو منع نہیں کرتے بات کرتے ہیں سب سے مجھے بہت اچھا لگا ہے اچھے پیکٹ سے اور باقی میں کالیٹی بھی بہت اچھی تھی اور لوگ ان کو دے بھی رہے ہیں ابھی بھی لوگ دے رہے ہیں کیونکہ پسند کرتے ہیں ان کو لوگ اور ان کا کام بھی صحیح چل رہا ہے کیونکہ امانداری سے کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ ان کو دے بھی رہے ہیں چیزیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ماج ماج ادھر دیکھو بٹا آپ کو ویڈیو نہیں آنا حبیبہ کیسے لگا مزہ آیا یہاں پر بچے کو بھی باتیں سنیں بچے کو تو خیر پسند دیں اور سب کو بھی پسند دیں اور آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ میں نے مصطفیہ ہنیف سے ڈیریکٹ بات کی سلام نہیں کیا تو ہم کافی دیر سے بات کر رہے تو میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی تو جب یاد آئے تو کیمرہ آن کیا اور پھر میں نے ان سے بات کرنا ڈیریکٹ سوال کرنا شروع کر دی ہے خیر ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جواب دیا اور بہت اچھی باتیں کر رہے تھے بہت اچھے پیغام بھی دے رہے تھے ایک طرح سے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کی مدد کرنا چاہئے سفید پوشٹ لوگوں کی بہران مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور میں نے آپ لوگوں کا جو پیغامر ان کو پہنچایا جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بہت پسند ہیں اور آپ ان سے ملی ہیں تو اس لئے میں نے ان کو میسید دیا تھا آپ سب کا تو اس لئے وہ بہت خوش ہوئے تو میں نے پھر آپ لوگ کا میسید دیا تو بھارہ میں یہاں اجازت دیتی ہوں ویڈیو میں اگر نئے ہے تو سبسکرائب کرے گا لائک کرے گا شیئر کرے گا کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو چلیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ